ہم وہی کہیں کہ جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے کچھ عرض معروض سے پیشتر بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر لیں اور با آواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ السیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلاةً دائمتاً بدوام الملک الحیی القیوم عرصہ دراز سے اصلاح اعمال پہ گفتگو ہو رہی تھی اور گزشتہ جمعہ کو میں نے اصلاح عقائد کے حوالے سے عنوان چھیڑا تھا کچھ باتیں جو میرے کانوں تک پہنچی ہیں جو عقائد کے تعلق سے ہیں تو مناسب یہ سمجھا کہ ان باتوں کا دلائل کی روشنی میں تدارک کر دیا جائے تاکہ جو اس بات میں شبہ میں مبتلا ہیں وہ اپنا شبہ دور کر سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخضو وما نہاکم عنہ فانتہو رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ اب اس بات کی تفصیل ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملے گی کہ امور تکوینیہ میں سے دے تو لے لو یا مت لو امور تشریعیہ میں سے دے تو لے یا مت لو دنیاوی معاملات میں سے کچھ دے یا دے سکتے ہیں کی نہیں اس بات کی ہمیں کوئی تفصیل قرآن پاک میں نہیں ملے گی ایک سیدھی سی بات اور دو ٹوک لفظوں میں رب کائنات نے فرما دیا رسول تمہیں جو بھی دے اسے لے لو یعنی رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار بنا کر کے بھیجا محتاج بنا کر کے نہیں بھیجائے وہ چاہے دینی معاملات ہوں دنیاوی معاملات ہوں دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو مختار بنا کر کے بھیجائے اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور یہی سچا عقیدہ ہے جو اس عقیدے کے خلاف ہیں جو اپنے دلوں میں ایسی بات رکھتے ہیں جو عقیدے کے خلاف ہیں وہ بھی اسلام کے صحیح عقیدے سے منحریف ہیں جنہوں نے اپنی بدقسمتی کی بنیاد پر اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ سارے معاملات رب کائنات کے دست قدرت میں ہیں اور رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ بھی غلط ہیں اور وہ بھی جو ہے گمراہیت کے راستے پر ہیں آج اسی سلسلے میں آپ حضرات سے دو باتیں کرنی ہے اور کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے جو احکامات ہیں یہ دو طرح کے ہیں ایک امور تکوینیہ جیسے کسی کو زندگی دے دینا کسی کو موت دے دینا بارش نازل کر دینا مخلوق کی قضائے حاجت کر دینا بلاوں کو دور کر دینا نعمتوں میں اسے جو ہے تیرا دینا دولت عطا کر دینا یہ وہ چیزیں ہیں جو امور تکوینیہ میں سے ہیں کسی مریض کو شفاہ دے دینا کسی اچھے خاصے شخص کو مرض میں مبتلا کر دینا یا اللہ تبارک و تعالی یہ امور تکوینیہ کہلاتے ہیں اور دوسرا وہ امور ہے جو امور تشریعیہ ہے جو دین سے اور شریعت سے متعلق ہیں جو جیسے کسی چیز کو بندوں کے اوپر حرام کر دینا کسی چیز کو فرض قرار دے دینا کسی چیز کو مکرو مستحب یا واجب قرار دے دینا یا مباہ قرار دے دینا یہ امور تشریعیہ میں سے ہیں اس سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے گانٹھ لیں میں نے کئی مرتبہ اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ مخلوق کے جو بھی اختیار ہیں جو بھی اس کا علم ہے جو بھی اس کی قدرت ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اس کا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے مخلوق کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ سب رب کائنات کی عطا سے وہ مخلوق میں کوئی بھی عام انسان ہو یا انبیاء کرام علیہ السلام یا تسلیموں یا فرشتوں ان کو جو بھی قوت و اقتدار اختیار پاور علم عطا کیا گیا ہے یہ رب کائنات کی عطا سے ہے ذاتی طور پر مالک و مختار ذاتی طور پر علم و عالی یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے یعنی صفات جو ذاتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے مخلوق کی اپنی ذاتی کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کسی کو زندگی دے سکتے ہیں اور دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اتنا پاور دیا اتنا اختیار دیا کہ وہ کسی کو زندگی لوٹا سکتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے حوالے سے قرآن پاک میں صاف طور پر ہے کہ احیل موتہ حضرت عیسیٰ کی زبان پر جو قرآن نازل ہوا فرمایا احیل موتہ میں مردوں کو زندگی کر دیا کرتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ مردوں کو زندگی کر سکتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام یا مخلوق کے جو بھی علم و قدرت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے امور تشریعیہ یا امور تکوینیہ ذاتی طور پر کسی بھی مخلوق کی طرف اس کی نسبت یا تو شرک ہے یا حرام ہے کہ ذاتی طور پر کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا ہے مخلوق میں سے کوئی کسی کی حاجت کو ذاتی طور پر پوری نہیں کر سکتا ہے لیکن اس طور پر کی عطائی اعتبار سے کہ اللہ نے عطا کیا ہے اس کو اتنا پاور اتنی قدرت عطا کیا ہے کہ وہ ہماری قضاء حاجت کر سکتا ہے مسئیبتوں کو دور کر سکتا ہے ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے مرض کو شفا دے سکتا ہے اس بات کا عقیدہ جائز بھی ہے اور یہ دنیا میں واقع بھی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جو علم یا قدرت کی جو نسبت کی جاتی ہے وہ اسی اعتبار سے کی جاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور اتنی طاقت اور قدرت عطا کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جس کو جو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں جس طرح چاہیں عطا کر سکتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت تو جماعت کا ہے صحابہ کرام کے تعامل سے اور ان کی ذاتی زندگی میں جھاکنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام لدوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا عقیدہ بھی یہی تھا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یہ کائنات عالم کیسے چلتی ہے ہم آپ سے پوچھیں گے آپ سیدھے کہیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چلتی ہے یہ سورج کا نکلنا چاند کا نکلنا یہ دن کا آنا راتوں کا گزر جانا راتوں میں ادھیرہ ہو جانا دن میں اجالہ ہو جانا سورت کی چمک سے اجالہ ہو جانا ستاروں کی چمک سے اجالہ نہ ہونا یہ آخر کیوں ہوتا ہے آپ یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا کہ اللہ کے ان نیک بندوں کی قسم اللہ رب العزت نے یاد فرمائی ہے اور فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا ان نیک بندوں کی قسم جو کائنات عالم کی تدبیر کرتے ہیں بندوں کی قسم اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور اس کائنات عالم کی تدبیر وہ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے میرے بندے ہیں جو کائنات عالم کی تدبیر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات نے انہیں اختیار دیا ہے انہیں یہ پاور دیا ہے انہیں یہ ڈیوٹی یہ فریضہ دیا ہے کہ وہ کائنات عالم کی تدبیر کریں تو ذاتی طور پر جو ہے یہ چیزیں کسی کے لیے جائز نہیں عطائی طور پر مخلوق کی جانب اس کی نسبت جائز ہے اس میں کسی طرح کا کوئی شرک نہیں اگر کسی بندے سے کسی اللہ کے محبوب بندے سے یا اس کے وسیرے سے کوئی کچھ زندگی میں مانگ لیتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے جیسا کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھ ڈالا ہے اس کو کہ یہ بات شرک ہے کہ رسول اللہ سے کچھ مانگ لینا یا نبی سے کچھ مانگ لینا یہ شرک ہے آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہ صحابہ کرام لدوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عمل سے کیا پتا چلتا ہے امور تشریعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار بنا کر کے بھیجائے آپ جانتے ہیں کہ دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں اس معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول اور ذابطے اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے اور اس میں جو نازل فرمایا ہے جو آیت کریمہ ارشاد فرماتا ہے یا ایو اللہ دین آمنوا اداتا داینتم بدین ان علاج لی مسمع ایک لمبی آیت ہے درمیان میں جا کر کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے وستشہدو شہیدین مر جالکم کہ دو مردوں کو گواہ بناو فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلُمْ اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناو یہ دنیا میں جو معاملات لین دین آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا اسے لکھ لیا کرو لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھانے والا اسے انصاف کے ساتھ لکھوائے اگر لکھانے والا نادان ہے تو اس کا ولی لکھوائے اور عدل کے ساتھ لکھوائے کاتب جو لکھنے والا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی حیرہ پھیری نہ کرے ان تمام لکھے ہوئے اوپر دو گواہوں کو مقرر کر دو دو لوگ گواہ رہے تاکہ آگے چل کے معاملہ گڑبر نہ ہونے پائے یہ دو گواہ جو ہے شریعت نے مقرر کیا ہے قرآن پاک میں رب کائنات نے جب اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ معاملات میں دو گواہ ہونے چاہیے تو اب اگر کوئی شخص کہے کہ ایک گواہ کافی ہے تو ظاہر سی بات ہے شرعی عدالت میں اسے ٹھکرا دیا جائے گا دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے جب قرآن میں یہ بات آگئی ہے تو یہ ہونا چاہیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایک آدمی کی گواہی کو دو کے برابر ٹھہرا دے ہم اگر کہیں کہ یہ اتنا سچا ہے اتنا پکا ہے پانچ وقت کا نمازی ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے یہ ہر اعتبار سے نیک ہے صالح ہے معاشرے میں اس کی عزت ہے اس ایک آدمی کی گواہی کو دو مان لیا جائے نا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں ذکر کروں بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے دیکھا ایک عرابی ایک بدوی شخص جو ہے دہاتی گھوڑا بیچ رہا تھا اچھی نسل کا گھوڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاملہ تیہ کر لیا اور ارشاد فرمایا اس سے کہ چلو گھر پہ اور میرے پیچھے گھوڑا لے کر کے آؤ اور میں جو ہے گھر پہ تمہیں اس کی قیمت دے دیتا ہوں آگے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے وہ بدوی اپنا گھوڑا لیے چلا آ رہا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا جو انداز تھا وہ انداز انداز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا موجزہ بن کر کے آئے تھے آپ جب چلتے تھے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول متوسط چال چلتے تھے تو ہمیں کبھی کبھی دوڑنا پڑ جاتا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ چلتے ہیں تو زمین آپ کے پاؤں کے نیچے لپٹتی جا رہی ہے تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو متوسط چال چل رہے تھے لیکن جو ہے وہ بدوی اپنی فطری طور پر آرام سے آ رہا تھا اللہ کے رسول تھوڑا آگے بڑھ گئے راستے میں بازار میں لوگوں کی نظر اس اچھی نسل کے گھورے پر پڑی تو لوگوں نے اس سے روک کر کے اچھی بتا دیا یا لالش میں آ گیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کے کہا کہ ان کنت ابتعتہو ان کنت ابتعتہو اگر تم اسے خریدتے ہو تو ٹھیک ہے وَإِلَّا فَبِعْتُهُ ورنہ میں اسے بیش دوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ہمارا تمہارا معاملہ تیہ ہو چکا ہے قیمت دینا باقی ہے وہ قیمت میں گھر پر چل کے تمہیں دے دے رہا ہوں میں نے تو تم سے خرید لیا ہے اس نے کہا نہیں خریدہ تو نہیں ہے آپ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خریدہ ہے اب اس نے پلٹ کر کے کہہ دیا کہ حلومہ شہیدن لاؤ گواہ لے کر کے آؤ معاملہ چونکہ تنہائی میں تہہ ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بدوی تھا اور کوئی تیسرا شخص تھا نہیں اس لئے بظاہی سرور کائنات کے ساتھ کوئی جو ہے گواہ تھا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے کعلم مشہد ہے گواہ لے کر کے آؤ حضرت خزیمہ وعی پر موجود تھے سن رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اسے خرید آئے جبکہ حضرت خزیمہ وہاں پر نہیں تھے آج دنیا میں عدالتوں میں گواہی اس انداز کی دی جاتی ہے کہ آدمی موقع واردات پر موجود نہیں رہتا ہے اسے کچھ لے دے کر کے اسے گواہ بنا کر کے حضرت خزیمہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن حضرت خزیمہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جو آپ نے اس گھوڑے کو خرید آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بمتش حد تم کیسے گواہی دے سکتے ہو تم تو موقع پر موجود بھی نہیں تھے تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ بے تستیقی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو سچا مانا آئے آپ نے کہا کہ جنت موجود ہے ہم نے مان لیا ہم نے دیکھا نہیں آپ نے کہا دوزخ ہے ہم نے دیکھا نہیں لیکن مان لیا ہے آپ نے کہا ہے کہ جبرائیل امین وحی لے کر کے آتے ہیں اور آپ کی زبان اقدس سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ میری بات ہے ہم نے اسے حدیث مان لیا کچھ الفاظ اور نکلتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے ہم نے اسے اللہ کا کلام مان لیا ہے نہ جبرائیل کو دیکھا نہ جبرائیل کی آواز سنی نہ کلام سنا کچھ بھی نہیں سنا آپ نے فرمایا قیامت آئے گی ہم نے مان لیا آپ نے کہا رب کائنات موجود ہے وہی عبادت کے لائق ہے ہم نے دیکھا نہیں ہم نے مان لیا ہے ہم نے جب اتنی بڑی بڑی باتیں مان لیا ہے تو یہ تو بہت معمولی سی بات ہے اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے دو مردوں کی گواہی ضروری ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور رشاد فرماتے ہیں خزیمہ جس شخص کے حق میں گواہی دے دے یا جس شخص کے خلاف گواہی دے دے تو وہی ایک آدمی کی گواہی اس کے لیے کافی ہے اور یہ اور صحابہ میں کسی شخص کو یہ فضیلت خصوصی طور پر حاصل نہیں ہے جو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے قرآن کہہ رہا ہے دو گواہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی گواہی کو دو کے مقابلے میں ٹھہرایا صحابہ نے اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے جب قرآن پاک کی تدوین ہو رہی تھی اور قرآن پاک کو اکٹھا ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا جا رہا تھا قرآن کی دو آیتیں میری نظر میں ایسی ہیں جو ایک حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے ورنہ قرآن کی ہر ہر آیت پر کم سے کم دو گواہ صحابہ کرام میں سے تلاش کیے گئے ہیں اور ان دو لوگوں نے جب گواہی دی ہے یہ قرآن کی آیت ہے تب جا کر کے اسے قرآن میں درج کیا گیا ہے لیکن قرآن پاک کی دو ایسی آیتیں کریمہ میری نظر میں ہیں جو حضرت خزیمہ نے تنہا گواہی دی ہے اور اسے حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن پاک میں شامل فرمایا ہے یہ تین آیتیں بنتی ہیں جو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا گواہی کے اوپر قرآن مان لی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے وہی شریعت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اختیار دیا ہے فیصلہ آسمانی تو یہ ہے کہ دو لوگوں کی گواہی ضروری ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار یہ ہے ایک شخص کی گواہی کو دو کے مقابلے میں ٹھہرا سکتے ہیں اسی طریقے سے قرآن پاک میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں سورہ نسا میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نکاح کا حکم دیا ہے اور اس کا اختیار دیا ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَا مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعُ کہ جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں جچ جائیں تم ان عورتوں سے نکاح کرو دو دو یا تین تین یا چار چار سے یعنی آدمی چار عورتوں سے بیق وقت نکاح کر سکتا ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے قرآن کا فیصلہ ہے آدمی چار عورتوں سے بیق وقت نکاح کر سکتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ با حیات تھی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے حیاتی میں حضرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کے ایک بیٹی تھی جو ایمان لے کر کے آ گئی تھی اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر لگی تو ظاہر سی بات ہے قرآن کا فیصلہ ہے آدمی دو نکاح کر سکتا ہے حضرت علی نے اسی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا اور نکاح کا پیغام بھیجا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فیصلے کی خبر سرور کائنات کو لگی آپ نے مسجد میں صحابہ اکرام کے حجوم میں ممبر اقتص پر کھڑے ہو کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا الا لا تجتمعو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنت عدو اللہ سنو میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں ٹھہراتا ہوں لیکن میرا یہ فیصلہ ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی ایک جگہ اکٹھا ایک نکاح میں نہیں ہو سکتی اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور یہ صحابہ کرام نے تسلیم کیا قرآن کا حکم ہوتے ہوئے صحابہ نے تسلیم کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غب کائنات نے شریعت میں مختار بنا کر کے بھیجاتا آقاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ حج کا بیان آپ نے فرمایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ افی کل عامن ہر سال یہ حج فرض ہے اللہ کے رسول خاموش رہے دوسری مرتبہ پوچھا افی کل عامن اللہ کے رسول خاموش رہے تیسری مرتبہ پوچھا خاموش رہے چوتھی مرتبہ جب پوچھا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو قلت نعم لوجب اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال یہ حج فرض ہو جاتا اور میری امت جو ہے مشقت میں مبتلا ہو جاتی مطلب کیا ہے امت کی آسانی کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ورنہ یہ اختیار تھا کہ زبان اقدس سے اگر نکل جاتا ہاں تو پھر وہ امت کے اوپر فرض ہو جاتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار کا استعمال کیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں ہاں تو ہج فرض ہو جاتا آپ وضو کرتے ہیں وضو میں مسواق کرتے ہیں مسواق کتب فقہ اٹھا کر کے دیکھیں حدیث اٹھا کر کے دیکھیں کسی بھی مکتب فقر کے کسی بھی عالم سے آپ یہ جا کر کے اگر مسئلہ پوچھیں تو وہ ہی کہے گا کہ مسواق کرنا سنت ہے اس کے علاوہ آگے اور کچھ نہیں کہے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ واجب ہے نہیں مسواق کرنا سنت ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علیہ امتی لولا ان اشق علیہ امتی لعمرتهم بالسواق عند کل صلات اگر امت کی جافشانی امت کی مشقت اگر میرے پیش نظر نہیں ہوتی تو میں امت کو یہ حکم دے دیتا کہ ہر وضو میں وہ نماز کریں ہر نماز کے وقت وہ مسواق کیا کریں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوتا ہے وہ حکم فرض واجب کی منزل میں ہوا کرتا ہے کبھی کبھی آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں حکم دے دیتا اور ایک حدیث میں جو مسند احمد بن حنبل کی ہے اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے تم میرے پاس یوں ہی چلے آتے ہو گندے دانت لے کر کے اور مسواق نہیں کیا کرتے اگر امت کے اوپر شاق نہیں ہوتا تو میں امت کے اوپر مسواق کو فرض قرار دیتا امت کے اوپر مسواق کو میں فرض قرار دے دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت میں رب کائنات نے مختار بنا کر کے بھیجا ہے ایسی سیکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی آپ صیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں ایک صحابی ہے حضرت ابو بردر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہی کا یہ واقعہ ہے کہ حج کے ایام میں وہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنا حج ادا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا تو انہوں نے قربانی جو ہے نماز عید سے پہلے قربانی کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کا معاملہ ہے یا کسی اور کا بہرحال نماز عید سے پہلے جو ہے انہوں نے قربانی کر دیا تو بارگاہ رسالت میں وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے قربانی نماز عید سے پہلے کر دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاتو کا شاتو لحمن کہ تمہاری بکری جو ہے عام طور پر ایک زبیحہ ہو گئی ہے اب یہ قربانی تمہاری عدا نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے بھی تو نہیں اور آپ مسئلہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے اور وہ صاحبِ استطاعت ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ کسی بھی طرح وہ قربانی کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک بھیڑ کا بچہ ہے جو چھ مہینے کا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ازبہہ وَلَا تَسْلُحُ لَكَ عَبَدْ لِأَحَدٍ اسی کو زبا کر دے یہ تیری قربانی ہو جائے گی لیکن سن لے یہ تیرے بات اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کسی شخص کے لیے جائز کر دیتے ہیں کسی شخص کے لیے ناجائز کر دیتے ہیں کسی کے اوپر حرام ہیں کسی کے لیے حلال ہیں آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے اور سراقہ نے جب پیچھا کیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم میرے پیچھے پڑے ہو اور تمہارے ہاتھوں میں کسرہ کا کنگن دیکھ رہا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب کسرہ کا وہ کنگن آیا تھا تو حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ حضرت سراقہ کو پہنایا تھا جبکہ حدیث اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت میں مردوں کے لیے سونا جائز نہیں ہے ریشم بھی جائز نہیں ہے سونا بھی جائز نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے خود فیصلہ فرمایا ہے کہ امت کے اوپر سونے کو حرام فرما دیا ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے لیے سونے کو جائز کر دے رہے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں تو کیا ہے یہ امور تشریعہ ایسے بہت سے واقعات ہیں اگر میں ان واقعات کو ذکر کرتا چلوں تو مری گفتگو ادھوری رہ جائے گی امور تکوینیہ میں آپ دیکھیں دنیا کے معاملات میں یا قدرت کے وہ معاملات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جیسے قرآن پاک کی آپ ایک آیت کریمہ اٹھا کر کے دیکھیں رب کائنات فرماتا ہے آپ سے اگر میں پوچھوں کہ بارش کون برساتا ہے تو آپ سیدھے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش اسی کے حکم سے نازل ہوتی ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے بارش وہی برساتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف فرمایا ہے بارش وہی برساتا ہے لیکن میں نے غالباً گزشتہ جمعہ کو واقعہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ جمعہ ارشاد کر رہے تھے اور ایک بدوی صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلاکنا و ہلاکت مواشینا ہم بھی جو ہے ہلاک ہو رہے ہیں قہت سالی کی وجہ سے جانور بھی مر رہے ہیں پیاس کی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ممبر سے آپ اترے نہیں تھے کہ اتنی بارش ہوئی کہ پرنالے بہنے لگے تھے اور پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور بارش ہونے لگی اور پھر بارش کو روک دینا بھی رب کائناتی ہی کی قدرت میں ہے لیکن دوسرے جمعہ میں جب اللہ کے رسول خطوہ ارشاد کرنے لگے تو وہی صحابی کھڑے ہو گئے کہتے ہیں یا رسول اللہ غرقنا و غرقت مواشینا اب تو پانی کی وجہ میں ہم ڈوب رہے ہیں اب پہلے پانی کی وجہ سے نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے تھے پانی اتنی کسرت سے ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے زندگی ہماری دوبھر ہو گئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم حوالینا لا علینا اور میں نے بتایا تھا کہ انگلیاں جیسے جیسے پھٹ رہی تھی ویسے ویسے بادل جو ہے چھٹتے چلے جا رہے تھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مدینہ کے اوپر بارش نہ ہو مدینہ کے گرد و نواح میں بارش یہ اختیار نہیں تو کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کر دیں تو بارش ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ فرما دے تو بادل چھٹتا چلا جائے جتنا اشارہ فرمائے بادل اتنا ہی چھٹے اور باقی جگہوں پہ بارش ہوتی رہے یہ اختیار نہیں تو کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی کا ہر معاملہ بارگاہ رسالت میں لے کر کے آتے تھے آپ کی آنکھ اگر پھوٹ جائے اور آپ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آئیں اور کہیں امام صاحب اس کو صحیح کر دیجئے تو میں تو یہی کہوں گا کہ کسی طبیب کسی ڈاکٹر کسی اچھے سرجن کے پاس جاؤ وہ جانتا ہے آدمی آئے گا بھی نہیں اولاں تو وہ آئے گا نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس مولوی کے پاس مسئلے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا تو ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے کہ ہم آپ کی پھوٹی ہوئی آنکھ کو درست کر دیں ڈاکٹر کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ آنکھ کا ڈھیلہ اگر باہر آ جائے تو ضروری اور گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ اس میں روشنی واپس آ جائے لیکن صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علی مجمعین کی زندگی دیکھیں کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی احد کے بعد جو ہیں آتے ہیں ان کی آنکھوں کا ڈھیلہ باہر آ گیا تھا اپنے ہاتھوں سے روکے ہوئے کہ واپس آئے اور یا کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں کا ڈھیلہ باہر آ گیا ہے آپ اسے درست کر دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اسی پر صبر کر لو میں تمہارے لئے دعا کر دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں تمہیں اس کا عجر مل جائے گا وہ صحابی تھے تو اس لئے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ میری دنیا بھی یہی سے بنے گی اور آخرت بھی یہی سے بنے گی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کے لئے آپ نے کہا ہے وہ آپ کر دیجئے گزارش اس آپ کو صحیح کرنے کی میں نے کہا ہے میری گزارش قبول کر لیجئے یعنی دونوں چیزیں انہوں نے مانگ لیا آخرت کا عجر و ثواب بھی مانگ لیا ہے اور دنیا میں جو ہے یہ مرض کے شفا بھی مانگ لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے آنکھ کا ڈھیلہ اندر رکھا اور آنکھ پھیر دیا اب بعض روایتوں میں آیا ہے اپنا لعاب دہن لگا دیا اس صحابی کا بیان ہے کہ میری وہ آنکھ جس میں زخم نہیں لگا تھا اس آنکھ سے زیادہ روشنی اس آنکھ میں ہوئی تھی اور کبھی بھی یہ آنکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر ہاتھ پھیرا تھا تو اس آنکھ کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھی اس آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی شاعر نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی ہے کہ پھیر دے ہاتھ آسا مشعل نوری بن جائے کوئی کیا سمجھے محمد کا بدن کیسا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے دنیا میں بھی مختار بنا کر کے بھیجا ہے آخرت میں بھی مختار بنا کر کے بھیجا ہے صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی چیز بارگاہ رسالت میں وہ لے کر کے آتے تھے ایک صحابی ہیں حضرت محمد ابن طلحہ بھرماتے ہیں بچپن میں میرے ہاتھ کے اوپر گرم ہانڈی گر گئی تھی سالن گر گیا تا ہاتھ جل گیا ہم اور آپ سیدھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں لیکن ان کی والدہ نے ان کا ہاتھ پکڑا کھیچتے ہوئے بارگاہ رسالت میں لے کر کے آئیں اور کہا یا رسول اللہ اس کے اوپر گرم ہانڈی گئی ہے اور یہ ہاتھ جل گیا ہے وہ محمد ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ پھرالو عابد دہن لگا کر کے اور میرا مرز جاتا رہا ساری تکلیف ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اختیار دیا ہے کہ رب کائنات کے اختیار سے وہ دنیا میں جو بھی چاہیں جس کے لیے بھی چاہیں جس قدر چاہیں جتنا چاہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دے سکتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی نعمتیں بھی دے سکتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بھی نعمتیں دے سکتے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے جنت کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے حدیثوں میں سیکڑوں حدیثوں میں مثال آپ کو ملے گی کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دیا ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بیٹھ کر کے فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی عورتوں کے سردار بنا دیا حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ابو بکر و عمر کو جنتی بوہوں کا سردار بنا دیا یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں تو کیا ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا نہ انہیں کسی گناہ کی سزا دی جائے گی نہ ان سے کوئی حساب و کتاب انہیں سیدھے جنت میں بیج دیا جائے گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ زید ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ زید ہو بڑھا دیجئے تھوڑا سا اس سے پہلے ایک حدیث میں سنا ہوں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے حجر اقدس سے آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو رجشٹر تھا ایک ہاتھ داہنہ اٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ رجشٹر ہے اس میں تمام جنتی لوگوں کے نام ہے ان کا نام ان کے والد کا نام قبیل خاندان کا نام اور پھر آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی یہ جہنمیوں کا رجشٹر ہے اس میں ان کا نام ان کے والد کا نام ان کے قبیل خاندانوں کا نام ہے آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا کمی بیشی نہیں ہوگی آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ حدیث سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر ہزار لوگ بغیر حسابوں کتاب کے جنت میں جائیں گے تو حضرت عمر فاروق نے کہا زد ہو یا رسول اللہ تھوڑا بڑھا دیجئے اللہ کے رسول نے فرمایا بڑھا دیجئے تو روایت میں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفنتن کا لفظ آیا ہے ایک لپ یوں اٹھایا اور یوں اٹھا کر کہا زد ہو بڑھا دیا لو میں نے بڑھا دیا یعنی جنتیوں میں ستر ہزار کے علاوہ جو بغیر حسابوں کتاب کے جائیں گے وہ دست نبوت میں جو آئے ہیں یہ بڑھا دیا تو یہ نہ سوچے کہ دست نبوت بظاہر بہت چھوٹا سا ہے یہ چھ بھائی چھ انچ کا ہے یہ سات بھائی سات کا ہے اس میں کہ تو ایک قدم بھی نہیں آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے جنتیوں کو اسی میں سمیٹ دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زد تو میں نے بڑھا دیا اور بھی جائیں گے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا زد ہو یا رسول یا رسول اللہ اور تھوڑا بڑھا دے تو اللہ کے رسول نے یوں اٹھایا کر کہ زد تو بڑھا دیا میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے جاتے اور اللہ کے رسول بڑھاتے جاتے اور ساری امتیوں کو یوں ہی جو ہے بے حساب جنت میں ڈال دیا جاتا لیکن اللہ رب العزت کی مشیت کچھ اور تھی یہ دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ امور آخرت میں بھی سرور کائنات کو اختیار ہے امور آخرت میں بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار رب کائنات نے عطا کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزاج نبوت سے بہت اچھی طرح واقف تھے اور سب سے زیادہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخلص تھے حضرت ابوبکر صدیق ایمان کا کمال اتنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کامل کوئی بھی نہیں تھا اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں ایسے افراد ہیں کہ احد پہاڑ اور پہاڑ تو اپنی جگہ سے متزلزل ہو سکتے ہیں لیکن ان کے ایمان میں کبھی چنبش نہیں پیدا ہوگی تو حضرت ابو بکر صدیق وہ کامل ایمان صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر رہنے دو مطلب رہنے دو کہ یہ تھا کہ کیوں سرور کائنات کو کلفت میں ڈال رہے ہو پریشان کر رہے ہو رہنے دو اسے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر سارے امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے سے لپ لپ بھر میں آ جائیں تو آپ کا کیا جاتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بات کہی جو میں نے کہا حضرت عمر صدیق نے کہا اگر اللہ چاہے تو ایک لپ میں حضور کے ایک لپ میں سارے امتی آ جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرتے ہو اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ ابو بکر ابو بکر نے سچ کہا تو امور آخرت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے تو عقیدہ یہی اہل سنت و جماعت کا ہے اور یہی سچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ وسلم رب کائنات کی جانب سے مختار بنا کر کے بھیجے گئے ہیں وہ اس طرح محتاج نہیں ہے جیسے لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ سارے معاملات رب کائنات کے دست قدرت میں ہیں اور رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے رسول کے چاہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اتنا عقیدے میں آپ اپنا ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشیت ہوتی ہے جو آپ کا ارادہ ہوتا ہے جو آپ کا فعل ہوتا ہے وہ مشیتِ الہی کے مطابق ہوا کرتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ اس رسول کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحیِ الہی ہوا کرتا ہے تو نبی جو کچھ کرتا ہے جو کچھ بولتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے بولتا ہے اس کی مشیت سے کیا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام رب کی جانب سے امورِ دنیا میں بھی امورِ دین میں بھی امورِ آخرت میں بھی وہ مختار بنا کر کے بھیجے گئے ہیں یہی صحیح عقیدہ ہے اور اگر اس عقیدے کے خلاف کوئی ہے تو وہ اپنے عقیدے کا قبلہ درست کر لے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح عقیدے کے اوپر قائم اور دائم رکھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاظ سے ہم تمام لوگوں کو بہرہ ور فرمائے و آخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین